ہیلو ایوری برن میں ہوں رہیلا اور آپ دیکھ رہے ہیں رہیلا سیف دوستوں کرکٹ میں شوہب اختر کے نام سے کون واقف نہیں ہے شوہب اختر کو راولپنڈے ایکسپریس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے شوہب اختر دنیا کے سب سے زیادہ تیز بولر ہوا کرتے تھے اور ان کے سامنے دنیا کے بڑے بڑے بلے بازوں کی ٹانگیں کامتی تھیں شوہب اختر کی بولنگ میں تیزی ہی نہیں تھی بلکہ یہ کرکٹ کے دنیا میں اپنی دہشت کی وجہ سے بھی مشہور تھے اسی وجہ سے انہیں دا ڈون آف دا کرکٹ دا گینگسٹر جیسے خطاب بھی ملے آج کی اس ویڈیو میں ہم شوہب اختر کے کچھ بہت ہی زیادہ خطرناک پونسر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبکرائب کر دیں دوستوں کرکٹ کے دنیا میں برین رالا کا نام کسی تعریف کا محتاج نہیں ہے ان کا بھاری بلہ اچھے اچھے گیند بازوں کے چھکے اڑا دیتا تھا مگر دو ہزار چار برین رالا کے لیے خطرناک ثابت ہوا جب ان کا سامنا شوہب اختر سے ہوا جب برین رالا ونڈے میچ کے لیے آئے تو شوہب اختر نے ان کے پاس جا کے کہا آئم گوئن کو کل ویو یعنی کہ میں تمہاری جان لینے والا ہوں اگلے ہی لمحے شوہب اختر کی تیز رفتار گیند جو کہ ایک سوٹالیس کلومیٹر کی رفتار سے کروائے گئی تھی برین رالا کے لیے خطرناک ثابت ہوئی اور کسی مزائل کی طرح ان کی گردن پر لگی اور یہ وہی برین رالا تھے جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ انہیں گیند فوٹبال کی طرح دکھائی دیتی ہے وہ وہی پر گر پڑے اور مجبورا انہیں بیٹنگ چھوڑنی پڑی اس کے علاوہ اس بانسر کی وجہ سے وہ اگلے ایک سال تک کوئی بھی میچ نہ کھیل پائے اب بات کرتے ہیں ساؤتھ افریقہ کے ایک بلے باز جس کا نام گیری تھا جو شوہب اختر کے بانسر کے شکار ہوئے اکتوبر دو ہزار تین میں ساؤتھ افریقہ اور پاکستان کے درمیان ایک ٹیسٹ میچ ہو رہا تھا گیری بیٹنگ کی طرف تھے اور دوسری طرف بومنگ کے لیے شوہب اختر شوہب اختر کا ایک سو پچاس کلومیٹر تیز بانسر بیسٹ مین کو لگا جو ہیلمٹ کے اندر جاگوسا اور ان کے گال کی ہڈی بڑی طرح سے فیکچر ہو گئی اور خون کی دھار ان کے چہرے سے ٹپکنے لگی ان کے چہرے پر ایک بڑا سا زخم دیکھا جا سکتا ہے اور اس وجہ سے اگلی بولی زندگی دوبارہ کر کر نہیں کھیل سکے دوستوں اب بات کرتے ہیں انڈیا کی انڈیا اور پاکستان کے میچ میں کھلاڑیوں کا جوش دیکھنے والا ہوتا ہے اس لئے سچین کے خلاف بولنگ کرتے ہوئے شوہب اختر کا جوش اور بھی بڑھ جاتا تھا جس کا باکسر ذکر بھی کرتے تھے اور سچین کے بارے میں مشہور تھا کہ ان کی ٹانگیں شوہب اختر کو دیکھ کر کامتی تھی ایک ٹیسٹ میچ میں شوہب اختر نے سچین کو ایک بانسر مارا جو کہ سیدھا ان کے سر پر لگا اس سے کچھ زیادہ کچھ نہیں ہو لیکن اس بانسر سے بیسمنٹ کے چودہ طبق روشن کر دیئے تھے انڈیا کے کپتان جس کا نام کگولی تھا وہ شوہب اختر سے بہت زیادہ خوف کھاتے تھے اور ان کی ایک سے شوہب اختر کی گین کھیلتے ہوئے ہوا ٹائٹ ہو جایا کرتی تھی وہ ان کی گین کھیلنے کی بجائے چھوڑنے میں اپنے خیر سمجھتے تھے اب ذرا آپ اس بانسر کو دیکھیں جو کگولی کے پیٹ پر لگا جس کی وجہ سے ان کا سارا وجود ہل گیا اور وہ اپنا بلہ چھوڑ کر وہی زمین پر لیٹ گئے اور انہیں فوراں میڈکیشن دینا پڑی دوستوں آپ کو شوہب اختر کا سب سے زیادہ خطرناک کونسر کونسر لگا کومنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبکرائب کر دیں میں آپ سے ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں اپنا خیار رکھئے گا شکریہ